سبسکرائب کریں فلیم میڈیا اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ملیں ایکسکلوسیف خبریں سنجے راؤت کے حالات لگاتار خراب ہوتے جارہے ہیں راؤت کو فائنلی آٹھ دن کی ریمان کے بعد جیل بھیزیا گیا ممبکی اور تھروڑ جیل انہیں پہنچایا گیا سوموار کی دیر شام راؤت کو جیل لائے گیا انہیں سیل میں ڈال دیا گیا اب جیل پہنچتے ہی سنجے راؤت کی حالت زیادہ خراب ہوگی کیونکہ سیل بہت زیادہ چھوٹا تھا جس میں راؤت کے ساتھ تین اور قیدیوں کو رکھا گیا تھا اور یہی نہیں نوام ملک کو جو سیل دیا گیا ٹھیک اس کے بھگل والے سیل میں ہی سنجے راؤت کو رکھا گیا یہاں پہنچتے ہی راؤت کی بھوک ختم ہو گئی نیند اڑ گئی اور پہلی بار بہت مشکلوں میں ان کی رات کٹی رات کاٹنا ان کے لئے مشکل ہو گیا شام بتانا ان کے لئے جی کا جنجال ہو گیا تو کیا ہوا جب سنجے راؤت اور تھروڈ جیل پہنچے اور کیسے کٹی ان کی پہلی رات کھانا کھانے کو لے کر کیا ہوا اور قیدی نمبر ملنے کا کیا ہے قصہ پورا سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے سنجے راؤت کو لے کر اپنی رائے ضرور دیں تو سوموار یعنی کی 8 اگس کو سنجے راؤت کو کوٹ میں پیش کیا گیا کیونکہ ان کی ریمان ختم ہو رہی تھی سپیشل پی ایم ایل اے کوٹ میں راؤت کو لے کر سنوائی ہوئی جس کے بعد سنجے راؤت کو نیایک حراسد یعنی کی جیل بھیج دیا گیا چودہ دن کے لئے راؤت کو جیل بھیجا گیا سنجے راؤت کا بھی اگلا ٹھکانہ وہی اور تھروڈ جیل تھی جس میں ان کے جیسے باقی قیدیوں کو پہلے سے ہی رکھا گیا تھا سوموار کی شام قریب 5 بجے کے آسپاس ایڈی کی گاڑی سنجے راؤت کو لے کر اور تھروڈ جیل پہنچی اور قریب 25 سے 35 منٹ کی فرمالٹی کے بعد سنجے راؤت کو جیلر کو سوپ دیا گیا سنجے راؤت کو جیل کے اندر لائے گیا حالانکہ ابھی سنجے راؤت ویچارہ دین قیدی ہیں یعنی کہ ان کا دوش ابھی ثابت نہیں ہوا اسی لئے انہیں اپنے سیویل کپڑے پہننے کی ازازت دی گئی یعنی کہ جیل کے وہ سفید کپڑے نہیں دیے گئے جس میں نیلی دھاریاں یا کہیں کہ نیلی لائنس ہوتی ہیں لیکن ہاں سنجے راؤت کو جیل پہنچتے ہی قیدی نمبر ضرور جیل سوٹروں کے مطابق سنجے راؤت کو قیدی نمبر 1156 ملا ہے اسے بندی نمبر بھی کہتے ہیں میں مل گیا اور وہ قیدی نمبر تھا 1156 یعنی کہ اب جب تک سنجے راؤت اس جیل میں رہیں گے وہ سنجے راؤت یا پھر راؤت یا شیو سینہ نیتا نہیں بلکہ قیدی نمبر 1156 کے نام سے ہی جانے جائیں گے پہچانے جائیں گے اور بڑی بات ہی ہے کہ ان کا جو قیدی نمبر انہیں دیا گیا وہ ان کی سیل کے حساب سے اور ان کے آروپ کے حساب سے انہیں الوٹ کیا گیا آگے دیکھئے اب سنجے راؤت جب کورٹ سے باہر نکلے تھے تو جیل کے لے لائے گئے تھے تو تب ایسا دکھایا انہوں نے کہ جیسے وہ کوئی جنگ جیت کر آئے ہوں جیہ مہراشتہ کا نعرہ بھی سنجے راؤت نے لگایا تھا مگر تب سنجے راؤت کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ جیل میں کیسے زندگی انہیں ملنے والی ہے کیونکہ جیل تو جیل ہے وہاں پر ہوادار کمرہ یا پھر ایسی یا پھر کسی اور طرح کے آرام کی فرمائش تو دور دور تک سوچنا بھی نہیں کلپنا تک آپ نہیں کر سکتے ہیں مگر شاید سنجے راؤت کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا جیل سوتروں کے مطابق جیل کے اندر پہنچنے کے بعد سنجے راؤت کو قریب آدھا سے پونہ گھنٹہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھا گیا اور ان کا سامان لیا گیا لوکر روم میں رکھا گیا ان کا فون اور لیپ ٹاپ تو ایڈی پہلے ہی زبط کر چکے لیکن گھڑی جوتے جیسے انے سامان یہاں جیل پر شایسن نے رکھ لیے لوکر میں ڈال دیے اور جیل کی سلیپر یعنی کی چپل سنجے راؤت کو دی گئی کیونکہ جیل کے اندر سبھی قیدی چپلوں میں ہی رہتے ہیں وہاں پر جوتے نہیں پہنے جاتے شام قریب ساڑے چھے بجے کے آس پاس ویٹنگ روم سے سنجے راؤت کو آگے لے جا گیا دو جیل کیرمیوں کے ساتھ جیلر بھی وہاں پر موجود تھے اور ممبئی میں اوٹھروڈ جیل کے اندر نواب ملک کو جو سل پہنچائی گئی تھی وہیں پر اس کے آس پاس ہی سنجے راؤت کو بھی پہنچائی گیا یہ بڑی بات تھی کہ نواب ملک اور انیل دیشمک جو کہ مہاراش کے پورو منتری اور وہ بھی ایڈی اور پی ایم ایلے کے ماملوں میں ہی جیل میں بند ہیں حالانکہ ملک تو فلالہ سپتال میں لیکن جب ملک جیل میں تھے اور انیل دیشمک بھی جیل میں ہی تھے تو انہیں آس پاس کے سل میں رکھا گیا تھا تو یہاں پر سنجے راؤت کو بھی ان کے بغل والے سل میں ہی پہنچائی گیا حالانکہ ایک سل میں ان سب ہی کو نہیں رکھا گیا لیکن ٹھیک بغل والا سل سنجے راؤت کو دیا گیا آگے دیکھئے اور تھوڑ جیل میں ویسے تو کچھ بڑی سل بھی ہیں لیکن یہاں پر جس سل میں سنجے راؤت کو پہنچایا گیا وہ سل آٹھ بائی آٹ کی تھی یعنی کہ آٹھ فٹ لمبی اور آٹھ فٹ چوڑی اور حالت یہ تھی کہ اس سے بڑا تو سنجے راؤت کے گھر پر ان کا بات روم ہے جی یہاں سائی سن رہے ہیں مگر یہاں پر آٹھ بائی آٹ کے سل میں سنجے راؤت کو شپٹ کیا گیا اور بڑی بات یہ تھی کہ سنجے راؤت اس پوری سل میں اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کی جیسی بیماری والے یعنی کہ ہارٹ کی سمسیہ والے تین اور قیدی بھی وہاں پر اس سل میں رکھے گئے تھے اور کل ملا کر راؤت سمیت اس چھوٹے سے سل میں چار قیدیوں کو رکھا گیا تھا اب آگے پڑھنے سے پہلے یہ بھی جانیے اور سمجھ یہ کہ سنجے راؤت اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں کرائم ریپورٹر بھی رہ چکے ہیں اور انہیں جیل کا اندازہ اچھی طرح سے ہو سکتا ہے جیل کی دنیا انہوں نے دیکھی بھی ہوگی لیکن یہ سب کچھ قریب 35 سے 40 سال پرانی بات ہے اور اب سنجے راؤت وہ سب کچھ بھول چکے تھے مگر ان کے کارنامے انہیں پھر سے جیل کھینچ لائے اور سنجے راؤت کو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا دور یاد آ گیا ہو خیر آگے بڑھتے ہیں سنجے راؤت کو جیل کی سیل میں پہنچتے ہی بیڈنگ کا سامان بھی دیا گیا سنجے راؤت کو ایک کمبل دیا گیا ایک چادر جیا گیا اب چاہو تو اس کمبل اور چادر کو یا تو اوڑ لو یا بچھا لو کیونکہ یہاں پر سیمنٹ کا کٹھور فرشی ہوتا ہے اور اسی فرش پر سونا پڑتا ہے اب اس میں چاہو تو کمبل اور چادر کو بچھا لو یا پھر اسے اوڑ لو اس سے زیادہ بیڈنگ کسی بھی قیدی کو نہیں ملتی اور سنجے راؤت بھی اس سے الگ نہیں تھے اور اسی لئے سنجے راؤت کو بھی نہیں ملی حالانکہ کوٹ میں سنجے راؤت نے بیڈ کی مانگ کی تھی مگر کوٹ نے مانی نہیں اور اسی لئے انہیں بیڈ دیا نہیں گیا اب یہ سنجے راؤت کی پہلی مشکل تھی کیونکہ اپنے گھر پر راؤت راجاؤں کی طرح رہتے تھے اے ڈی کے لوک اپ میں بھی ٹھک ٹھا بیوستہ ہیں مگر یہاں پر تو جیل تھی اور جیل تو جیل ہے اور یہاں پہنچتے ہی سنجے راؤت کو اس سے اندازہ بھی ہو گیا تھا سنجے راؤت کو کھانے کے لئے بھی ایک تھالی ایک کٹورہ اور ایک بڑا سا مگ دیا گیا اب اسی جگ کہیں کہ مگ میں پانی بھی پینا ہوتا ہے نہانا بھی ہوتا ہے اور دھونا بھی اسی جگ سے ہوتا ہے چمچ یا پھر کانٹا جیل میں دیا نہیں جاتا کھانا ہاتھ سے ہی کھانا ہوتا ہے اب یہاں پر ایک اور بات بھی جانیے جیل کے اندر ٹوائلیٹ کہیں باہر نہیں جانا ہوتا ہے بلکہ آٹھ بائی آٹھ کے اسی سیل کے اندر چھوٹا سا کونہ ٹوائلیٹ کا ہوتا ہے اور اسی میں سب کچھ نتی کرم بھی کرنا ہوتا ہے اسی جگ سے یہاں بھی کام کرنا ہوتا ہے جو کی پینے کے پانی کے لئے استعمال میں ہوتا ہے یعنی کہ حالات نہ رکھ نہیں بلکہ نرک سے بھی برے تھے لیکن ابھی تو یہ صرف شروعات تھی پہلا دن تھا پہلی شام تھی پہلی رات تھی آگے دیکھئے اب اس بیچ رات بھی ہو چکی تھی رات کے قریب آٹھ بچ چکے تھے جیل کے دروازے باہر والوں کے لئے بند ہو چکے تھے سنجے رات کو گھر کے کھانے کی پمیشن ضرور کوٹ سے ملی تھی لیکن وہ بھی چھے بجے سے پہلے ہی جیل کے اندر پہنچانا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر باہر سے انٹری کسی بھی طرح کی نہیں ہوتی ہے جو یہاں پر ہو نہیں پایا اور اسی لئے پہلے دن سنجے رات کے لئے گھر کا کھانا جیل میں پہنچ نہیں پایا اور اسی وجہ سے سنجے رات کو جیل کا کھانا ہی پہلے دن دیا گیا سنجے رات کو وہی کھانا دیا گیا جو کی باقی قیدیوں کے لئے بنایا گیا تھا جس میں پانی سے بھی پتلی دال تھی بینگن کی سبزی تھی روٹی تھی اور تھوڑا سا چاول بھی تھا لیکن ہاں جیل سوتروں کے مطابق سنجے رات نے کھانا نہیں کھایا سنجے رات نے پہلی رات جیل کا کھانا نہیں کھایا ان کا گھر کا کھانا آ نہیں پایا تھا اور جیل کا کھانا انہوں نے کھایا نہیں لہٰذا وہ پہلی رات بھوکے رہے بینا کھائے ہی آگے بڑھ گئے ہاں دواؤں کے لئے کوٹ سے انہیں پرمیشن ضرور ملی تھی اسی لئے سنجے رات کو دوائیں ضرور دی گئی اور جیل کرمی نہیں انہیں لاکر دوائیں بھی دی جیل ستروں کے مطابق رات کے قریب دس بجے جیل میں لائٹس بھی آف ہو جاتی ہیں کیونکہ سبھی قیدیوں کو صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے اور اسی لئے رات کو دس بجے بعد لائٹس آف ہو جاتی ہیں سنجے رات کے سیل کی اور آس پاس کی لائٹس بھی آف کر دی گئی سنجے رات کے سرکشہ کافی کڑی کر دی گئی تھی رات کی سیل کے باہر دو کے بجائے چار بندی رکشک رکھے گئے ہیں جو کہ وہاں پر پہرے داری کر رہے ہیں اب جیل ستروں کے مطابق سنجے رات رات بھر سو نہیں پائے کبھی بیٹھتے کبھی کھڑے ہوتے کبھی سیل میں ہی چلنے لگتے اور کبھی پھر لیٹ جاتے رات بھر سنجے رات پریشان رہے سنجے رات کی نیند رات بھر خراب رہی اور ویسے بھی سنجے رات کو نیند کی دکت دین کی سمسیہ یہ پہلے سے بھی بتایا جا رہا تھا تو یہاں پر نیند ویسے بھی اڑی بھی تھی لہٰذا اب تو سنجے رات کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے تھے رات بھر وہ پریشانی رہے جیل ستروں کے مطابق رات میں سنجے رات پانی پیتے رہے اور اپنی سیل میں جاکتے رہے جیل ستروں کے مطابق صبح چار بجے جیل میں لائٹس آن ہو گئی جس کے بعد قیدیوں کے جاگنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور سنجے رات تو پہلے سے ہی جگہ ہوئے تھے اب صبح کی حالت اور زیادہ خراب تھی کیونکہ سیل کے اندر ہی ٹوائلٹ تھا جس میں حالات بہت خراب تھے اور وہیں پر سنجے رات نے اسے بھی استعمال کیا رات بھر سوئے نہیں تھے تو نید اور آنکھیں اور زیادہ خراب تھی سر میں بھاری پن بھی ہوگا ضرور ہوگا اور نو آگست کی صبح قریب سات بجے کے آس باز سنجے رات سمیت سبھی قیدیوں کو ناشتہ بھی دیا گیا سنجے رات کو ناشتے میں پوہا روپا دیا گیا حالانکہ جیل سوطروں کے مطابق سنجے رات نے یہ کھانا بھی نہیں کھایا جی ہاں سنجے رات کافی کم نمک کھاتے ہیں کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور جیل کا کھانا وہ کھانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جیل میں سامانے قیدیوں کے لئے سامانے نمک کے ساتھ کھانا بنتا ہے اور اسی لئے سنجے رات اپنے گھر کے کھانے کا انتظار کرتے رہے صبح قریب ساڑھے باٹھ بجے کے آس باز سنجے رات کے گھر سے کھانا بھی پہنچا گیا اور وہی کھانا سنجے رات نے کچھ بہت کھایا جی ہاں یہاں بھی سنجے رات نے بہت زیادہ کھانا نہیں کھایا کیونکہ ان کی حالت خراب تھی چہرے پر ہوایاں اڑی بھی تھی ہاں انہوں نے کچھ کھانا کھایا اور اس کے بعد دوائیں بھی لی سنجے رات کی پہلی رات کل ملا کر جیل میں بہت بری رہی رات کے لیے نائٹ میر ثابت ہوئی کیونکہ رات کی کنڈیشن پہلے سے ہی ویسے خراب تھی اور اوپر سے جیل کے حالات نے جیل کی سائیکلوجی نے انہیں اور زیادہ بیمار بنا دیا اور اصلی حالت تو اب آگے اور خراب ہونے والی ہے کیونکہ پہلی رات تو جیسے تیسے کٹ گئی اب لمبا وقت لمبی لمبی رات ہیں انہی جیل کی چار دیواری کے اندر کاٹنی ہے جو کی بے حد مشکل ہو سکتی ہیں رات کے لیے ہاہکاری ہو سکتی ہیں تو کل ملا کر سنجے رات کی پہلی جیل نائٹ پر آپ کا کیا کہنا ہے رات کے حالات پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ باکس میں اور ویڈیو کو ابھی شیئر بھی کریں سلیم میڈیا ریپورٹ